اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اولیہ کاملین کے گلدستہ ولایت میں بھی اولیہ اللہ کے مختلف مزاج اور ذوق نظر آتے ہیں لہٰذا اختلاف ذوق کسی کی ولایت و معرفت پر کوئی حرف تنقید نہیں ہے بلکہ یہ انسانی جبیلت ہے کہ کوئی بزرکی ذوق کا ہے چہانچہ خود انبیاء اکرام علیہ السلام کے اندر بھی اس مزاق کا اختلاف موجود تھا حضر ابراہیم خلیل علیہ السلام کے اندر ایک شفقت و تراہم تھا حضر موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام میں ایک جلال تھا تو گوہ ہے کہ اس طریقے سے ہر پیغمبر کے ایک خاص ذوق کے اندر بھی ایک اختلاف پائے جاتا تھا اور وہ جبلی چیز ہے اسی طریقے سے اولیہ کاملین کے اندر بھی یہ ذوق اور مزاق کا جو اختلاف پائے جاتا ہے چہانچہ حضر حکیم الامت مجدد ملت مولانا شب علی تانوی رحم اللہ تعالیٰ اپنی کتاب اروائے سلاسہ کے اندر واقع نکل کرتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ التالہ کے دور میں ایک شخص نے سوچا کہ تین بزرگ ایک ہی زمانے میں جمع تھے ایک شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ دوسرے مولانا فخر الدین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تیسرے مزر جانے جانا رحمت اللہ رہے اور یہ تین بزرگ ایک ہی زمانے میں تھے اس شخص نے سوچا کہ میں ان سب کا امتحان لیتا włان that دیکھ تو ان میں سے کون مرتبے میں بڑھا ہوا ہے حالانکہ ولایت و معرفت کے اندر کسی قسم کی تفریق اور تفاوت کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ہر ایک کا ایک رنگ ہوتا ہے اور ہر ایک کا خاص تعلق اللہ تمہارک و تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ ہر مزاج کے لوگ دنیا میں اس شخص نے سوچا کہ میں یہ سب کا امتحان لے تو ان میں پہلے نمبر کا کون ہے چنانچہ وہ سب کے پاس باری باری گیا کہ حضرت کل جو ہے میرے ہاں کھانے کا انتظام ہے کل دوپہر جو ہے آپ کھانے پہ تشیب لے آئیے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کو دعوت دے دی کہ جی ٹھیک ہے بہت اچھا اتا پتہ لے دیا اس کے بعد مولانا فخر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا ان کو دعوت دی کہ جی ٹھیک ہے بہت اچھا ہے حاضر ہو جائیں گے اس کے بعد مذہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا تو وہ کہا ٹھیک ہے اب اگلے دن یہ حضرات جو ہے وہ چاشت کے وقت میں پہنچ گئے سویرے اب جو اس نے کوئی بٹھا دیا اور بٹھانے کے بعد کہا کہ آپ تشیب رکھیں بس میں ابھی آیا چلا گیا اب یہ حضرات سمجھتے رہے کہ شاید کھانے پینے کے انتظام کرنے گیا ہے اب جب یہ ایک گھنٹہ گزرا دو گھنٹے گزرے تین گھنٹے گزرے دوپہر گزر گئی زہر کا ٹائم ہو گیا تو وہ صاحب غائب آخر زہر کے قریب جا کر یہ صاحب پہنچے تو بڑے چہرے پر شرمندگی کے آثار ہیں کہا کہ حضرت بہت شرمندہ ہوں معافی چاہتا ہوں انتظام نہیں ہو سکا کچھ ایسی مجبوری پیش آگئی لہٰذا آپ کو میں کھانے کے پیسے دے دیتا ہوں آپ حضرات جو ہے اتنے دیر انتظار کیا ہے تو آپ خود انظام کر لیجئے میرے پر انتظام نہیں ہو سکا سب کوئی ایک ایک ٹکا دیا ایک ٹکا مولا فخردین صاحب کو دیا ایک ٹکا مولا فخردین صاحب کو دیا ایک ٹکا مدد جانے جانا رحمت اللہ علیہ کو دے دیا اب دینے کے بعد ان کا تاثر چیک کر رہا ہے کہ رد عمل کیا ہے دیکھا کہ شاہ رحمت اللہ علیہ نے خاموشی سے لے کے جیب میں ڈال لیا اور چل دی جی ٹھیک ہے مولا فخردین صاحب کو دیا ان نے فرمایا کہ بہت انائت ہے آپ کی بہت شکریہ کوئی بات نہیں یہ زندگی ہو جاتے ہیں ہوادیس آ جاتے ہیں وارث پیش آ جاتے ہیں لیکن آپ نے ہمیں بیٹھے بٹھا ایک ٹکہ دے دیا اگر ہم مزدوری کرتے تو صبح سے دوپہر تک مزدوری کرتے تو ایک ٹکہ نہیں ملنا تھا لیکن آپ نے ہمیں گھر میں بٹھا کے آرام سے ایک ٹکہ دے دیا تو آپ کی بہت حنایت بہت شکریہ مہربانی شکریہ ادا کیا تو وہ چلے گئے تو لیکن مزر جانے جانا رحمت اللہ علیہ انہوں نے زیادہ تو اسی ترشی دکھائی کہا کہ میاں دیکھو میری بات تو نہیں ہے میں تو فارغ آدمی ہوں لیکن دیکھو تم نے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا وقت ضائع کیا یہ محدث ہیں یہ صبح سے حدیث پڑھاتے دوپہر تک کتنا نفع عام ہوتا وہ تم نے کام ان کو جیے وقت ان کا ضائع کیا دوسرے مولا فخردین صاحب رحمت اللہ علیہ ظاہر ہے کہ یہ اپنے ورایت و معرفت کے یہ سرخیل ہیں تو یہ اپنے مریدوں کے اندر باطنی فیض پھیلاتے لوگ کسپے فیض کرتے لیکن دونوں کے تم نے یہ مفید فیض تم نے روک دیئے علم و معرفت کے سارے دریاء تم نے بند کر دیو یا بند کر کے بٹھا دیا باقی میرا کیا میں تو فارغ آدمی میری خیر ہے ان دونوں کا وقت جزے کیا اہندہ ایسے نہیں کرنا یہ مراسم نہیں ہے یہ کہا اور وہی چلے گا اس بندے نے پھر لوگوں سے کہا کہ میں نے اندازہ لگا لیا کہ پھر کس کا کون سا نمبر ہے کہا کہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا پہلا نمبر ہے مولانا فقر الدین صاحب کا دوسرا نمبر ہے اور مزر جانے جانا کا تیسرا نمبر ہے کیونکہ وہ تب گئے ان میں ریاکشن آ گیا یہ واقعہ جو ہے جب مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ تک پہنچا تو مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ نے فرمایا کہ اس میں جو ہے پہلا نمبر جو ہے وہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا ہی ہے کیونکہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ جو ہے ان کے نفس کو ذرا سی جنبش بھی نہیں ہوئی کیونکہ اچھے برا کوئی تاثر ظاہر ہوتا اور انہوں نے اٹھا کر لیا اور چھپ کر کے چلے گئے تو مطلب اس قدر تحمل اس قدر برداش مطلب پہلا نمبر ان کا ہے اور دوسرا نمبر جو ہے مولا فقر الدین صاحب کا ہے کیونکہ انہوں نے اس کا اثر لیا اور ریاکشن ہوا لیکن اس ریاکشن ان کو پوزیٹیو ذرا کر دیا تو پوزیٹیوٹی کے انداز میں انہوں نے اس کا اپنے اظہار کیا کہ بڑی مربانی شکریہ لیکن ایک تاثر ہوا جس پر وہ بول رہے ہیں تیسرا نمبر مذہر جانے جانا کا ہے کہ انہوں نے نیگٹیو انداز میں اس کا تاثر ظاہر کیا کہ تم نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا وہ تیسرے نمبر میں یہ مولا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ نے یہ تقسیم کی حضر مولا رشید گنگوئی رحمت اللہ علیہ تک جب بات پہنچی انہوں نے فرمایا کہ پہلا نمبر جو ہے مولا فقر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کا ہے کہ مولا فقر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ یعنی ان کو جو ان کو بجائے اس کے کہ وہ نیگٹیو انداز میں کوئی رد عمل ظاہر کرتے انہوں نے اس پر عنایت اور شکریہ ادا کیا ان کے نفس کو اس قدر جو ہے یعنی تسکین رہی کہ کسی قسم کی کوئی جنبیش بلکہ اس کے شکریہ کیا بڑی میرے پہ نہیں آپ نے پرحیسان کیا تو آپ نے مجید دیا اور دوسرا نمبر جو ہے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا ہے کہ وہ خاموش رہے اور خاموشی سے چلے گئے بس اوقات نفس میں ایک تاثر آتا ہے تو آدمی اس کو چپانے کے لیے بھی خاموش ہو جاتا ہے اور نکل جاتا ہے اگر بولے گا تو خطرناک بولے گا اس لئے وہ سوچتا ہے چپی رو نکل جاؤ تو لہذا ان پر تاثر آیا لہذا وہ چلے گئے کیونکہ کسی قسم کا تاثر نہ آنا فرمایا کہ وہ موقع محل کے خلاف ہے ضرور یا اچھا برا تاثر آنا چاہیے تھا تو لہذا یہ دوسرا نمبر تیسرا نمبر جو ہے فرمایا کہ یہ مذر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کا ہے کیونکہ انہوں نے تو ڈانٹ اپڑ شروع کر دی یہ انہوں نے فرمایا حضر حکیم العمت بجدد ملت مولانا شفری تھانوی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نزیق پہلا نمبر مذر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کا ہے ان کا پہلا نمبر ہے اس لئے کہ مذر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کا جو مزاج اور طبیعت ہے وہ ایسی نازک طبیعت ہے یہ لطیف طبیعت ہے کہ ان کے سامنے تو اگر کوئی شخص جا ہے وہ گھڑے پر پیالہ ٹیڑا رکھ دے تو ان کے سر میں درد ہو جاتا ہے وہ تو ان کی بیڈ شیٹ کے نیچے پھول کی پتیاں بچھا دی سائی دید نہیں آئی کہ بھئی کیا کانٹیں بچھا دیئے چوبتے رہے یہاں تک کہ ایک شخص ان کے سامنے آیا کہ جو کھاتا بہت تھا تو اس کو جب میرے تو یہ دے سوچ کے کہ یہ کھاتا بہت ہے یہ دیکھ کے سر میں درد شروع ہو گیا کہ حد اعتدال سے زیادہ کھاتے وہ سر میں درد شروع ہو گیا وہ اتنے نازک مزاج تو جو اتنا لطیف اور نازک مزاج کا آدمی ہو اس کے ساتھ ایسا واقعہ ہو جائے اور وہ بس اتنا ہی کہے کہ بھائی میری خیر ہے ان دونوں کا آپ نے وقت زیادہ ہے کہ یہ برا کیا تو فرمایا کہ اس کا بڑا تحمل و برداشتہ کہ ان کے سر میں درد نہیں ہوا انہوں نے اس کو برداشت کیا اور خاموشی سے چلے گئے فرما میرے نازک پہلا نمبر ان کا ہے تو کہنے کا مقصد یہ فرمایا حضرت تھانوین ہے کہ یہ تو کوئی مزاج کا جو فرق ہے لیکن فرمایا کہ یہ مزاج کے جو فرق ہوتے ہیں اس میں بھی اللہ کی اثرار ہوتے ہیں فرمایا کہ ایک اللہ والے بیٹھے تھے ایک شخص پیچھے سے گیا یہ ازمانے کے لیے کہ یہ اللہ والے اونچے درجے کیا وہ دوسرے اللہ والے اس نے جا کے پیچھے سے چپت لگا دی اس اللہ والے کے مراقبے میں تھے یہ چپت لگائی اور وہ اللہ والے مراقبے میں رہے انہیں سر بھی نہیں اٹھایا دوسرے اللہ والے جو تھے ان کے پیچھے یہ چپت لگائی اور مرتے ایک چپت ان کے مار دی تاڑ اس کے موہ پہ تماشا دے دیا تو اس شخص نے کہا وہ اللہ والا پہنچا ہوا ہے کیونکہ اتنا مستغرق ہے اللہ کے نام میں کہ اس کو پروہ ہی نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور یہ دوسرے والے دن آپ مارنے کو تیار بیٹھے تھے میں نے کیوں چپت لگائی ایک تاڑ چاہ میرے مار دیا تو فرمایا کہ لیکن اس نے اپنی طرف سے تو یہ تقسیم سمجھی لیکن ہر اللہ والے کی اس عمل کے اندر ایک راز تھا وہ راز کیا تھا لکھا کہ وہ جو اللہ والے جنہوں فوراں بدلہ لی یہ تھپڑ مار دیا ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تو معاملہ ایسا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی اگر بدخوی کرتا کوئی برائی کرتا یا کوئی بتمیز بیعذبی کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فوراں بدلہ لیتے تھے اس کا انتقام اللہ ڈریکٹ لیتے ہیں لہذا اب اللہ انتقام لیتے تو اللہ پھر جو انتقام اللہ کا بہت خطرناک لہذا ایسے واقعات تھے کہ کسی کی ٹانک ٹوڑ گئی کوئی ہلاک ہو گیا کسی کی گردن کا جو ہے وہ منکہ ٹوڑ گیا ان کی بیعذبی کے نتیجے میں تو ہوا یہ کہ یہ یہ کرتے تھے کہ جیسے اس کے ساتھ قبط تمیزی کا تھا یہ خود ہی ایک تماشا مار دیتے تھے تو اللہ میاں کے انتقام لینے سے پہلے خود ہی بدلہ لے لیتے تو اللہ انتقام لینے سے روک جاتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ میرا انتقام تو معمولی تماشا ہی ہوگا لیکن اللہ کے انتقام خطرناک ہے لہذا اس لئے میں تماشا پر کیفائد کر دی اسے ہی بچا گیا اس کو اسی کو بچا لیا یہ بھی فرمائے ایک ترہن تھا بظاہر دیکھیں والا سمجھتا کہ یار یہ بزوجیبہ جذباتی آدمی ہے تھپڑی مار دیا اس کو پتا نہیں اگر یہ تھپڑ نہ مارتے تو اللہ تبارک و تعالی انتقام لیتے اور جو پہلے والے والے جو خاموش بیٹھے ہیں تو فرمائے کہ ان کا معاملہ اللہ تبارک و تعالی سے ایسا تھا انہوں نے پہلے سے سب کو معاف کر رکھا پیش کی معافی اللہ سے لے رکھی ہے یا اللہ میرے سے کوئی بتمیزی بیعت بھی کرے گا میں نے اورنیڈی ان کو معاف کر دی آپ بھی معاف کر دی لہذا ان کو پروائی نہیں ہوتی تھی کہ کچھ بھی ہو رہا ہے کہ اس کو کوئی نقصان نہیں ضرر نہیں کیونکہ میں اورنیڈی معاف کر چکا ہوں تو فرمائے دیکھو یہ راز بعد بھی کھولا لیکن ظاہری نظر دیکھنے والا کہتا ہے یار یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے لیکن ان اللہ والوں کے اللہ تبارک وطالق سے جو معاملات ہوتے وہ الگ ہوتے اسے حضرت عمول منتھانی ورحمت اللہ اللہ فرماتے ہیں اللہ والوں کے کسی قول اور فعل پر چھٹ سے اعتراض نہیں کر دینا چاہیے کیونکہ اسرار سے آپ واقف نہیں ہیں اس کی پیچھے کیا راز ہیں کیا رمز ہیں وہ اللہ والے ہی جانتا ہے اور آپ کو اس بارے میں تشریح کرنے کا وہ مکلف نہیں سمجھتا کہ میں ہرے کو بتاتا پھروں لہذا آپ کو چاہیے کہ یہ کسی مقام منزل پہ ہیں لہذا آپ جو ہے وہ اپنی زبان خاموش رکھیں کہ یا ربی ان کے معاملے اللہ جانے میں نہیں سوامی میں آیا ہماری عقل سے بالہ تر بات ہے تو اس سے کہ میں آپ بچ جائیں گے لیکن اگر آپ کو بدخوی کریں گے یا اپنے دل کے اندر برا خیال لائیں گے تو آپ اپنے دین و ایمان کو نقصان پہنچائیں گے اللہ کے اس بندے کو نقصان نہیں ہوگا اس سے پتہ چلا کہ اولیاء اللہ کے اس گلدستہ ولایت کے اندر ہر رنگ کا پھول ہے اور ہر مزاج کا شخص موجود ہوتا ہے لہذا اس کے اختلاف کی وجہ سے لوگوں کے مرتبوں کو یہ متعین کرنا یہ انسان کی غلطی ہوتی ہے ماشاءاللہ بڑا اہم پہلو ہے یہ صحبت شیخ کا جو آپ نے ہائلائٹ کیا کیونکہ مریدوں کو اس سے بڑا واسطہ پڑتا ہے اور وہ بہت جلدی بزن بھی ہو جاتی ہیں یا ڈسٹریکٹ ہو جاتی ہیں تو حضرت اس میں زمین ایک بات یہ بھی سمجھاتے چلیے گا کہ ایک مرید کا اپنے شیخ کے مزاج کے ساتھ ہمہانگ ہونا ضروری ہے یا نہیں یہ بڑا اچھا سوال کیا اصل تو یہی ہے ولایت و معرفت کی اصل تو یہی ہے کہ وقون اما صادقین کی جو حقیقت ہے کہ مایت اور مایت کا مطلب ہے کہ آپ کا مزاج بھی شیخ کا مزاج بن جائے آپ کی طبی کیفت بھی شیخ کی بن جائے اصل تو وہ یہ ہے جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل تھی وہ نسبت تامہ تھی آپ نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ڈال دیا تھا کہ بس اوقات تو کسی سوال کا جواب بھی آپ وہی دے دیتے جو رسول اللہ کے موسی جاری ہونے والا ہوتا جیسے حضرت حنزرہ کا جو واقعہ ہے جو بات آپ نے کہی تھی سبحان اللہ کیا بات کرتے ہو کیوں ایسا کہتے ہو یہ تو میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو یہی جواب جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے آپ نے بھی کہ سبحان اللہ حنزرہ تو کیا کہتا ہے تو مطلعہ اتنی آمانگی تو نسبت اتحادی اس بولتے ہیں یہ نسبت اتحادی یہ اصل ولایت کی شان تو یہی ہے کہ آپ کا مزاج و ذوق بھی وہ بن جائے جو شیئر کا ہے اصل تو یہ ہے باقی یہ ہے کہ ظاہر ہے ہر انسان اس منظر پر نہیں پہنچ سکتا تو کم سے کم جائے کہتے ہیں قریب قریب رہے کہتے ہیں کہ وہ وہ نہر کے قریب قریب بھی چلتا رہے گا تو تھنڈی فوار آتی رہے گی تھنڈک محسوس تو کرتا رہے گا یہاں اصل تو یہ کہ اندر ہوتا لگا کے تیرتا وہ منظر کراس کرے ہے بالکل نسبت اتحادی کے ساتھ اگر نسبت اتحادی نہیں ہے تو کم سے کم قریب قریب رہے تاکہ جو ہے یا کم سے کم آپ کا اپنا مزاج اور ایک اپنے شیق کا ذوق اپنے شیق کے ذوق کو اپنے ذوق پر غالی کر دے کیا بھلے میرا ذوق تو یہ ہے لیکن میرے شیق کا یہ ذوق ہے زیادہ میں اپنے ذوق کو اپنے شیق کے ذوق میں فنا کرتا ہوں برداش کر لیتا ہوں تو وہ برداش اور تحمل کے نتیجے میں بھی اس کو برکات مل جاتی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا شکریہ جزاک اللہ خیال